ہا اسلام علیکم کیسے آپ خیر کریت سے ہیں؟ کافی دن ہوئے تھے ویڈیو نہیں بنا سکے کچھ ذاتی مصرفیات تھی اور کل ایک بڑی چھی ڈسکشن دوستوں میں ہو رہی تھی اور اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں تو میں نے سوچا اس ٹاپک پر ضرور ویڈیو بنانی چاہیے اور وہ ہے کہ بیرل لائف بیرل لائف کیا ہوتی ہے اور کیوں ضروری ہے اور کیا آج سے ہمیں فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ٹاپک بہت لمبا ہے لیکن میں کوش کروں گا اس کو جتنا چھوٹا کر سکوں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی پسٹل خرید رہے ہیں اس کی بیرل لائف کیا ہے جی رائفل خرید رہے ہیں اس بھی بیرل لائف کیا ہے اور وہ ہمیں کس طرح افیکٹ کرتی ہے؟ تو کیا بیرل لائف کے یہ مطلب ہے کہ اگر ایک بیرل کی لائف فر ایکسامل خلیم لائف پانچ ہزار راؤنڈ ہے تو پانچ ہزار رہوں کے بعد وہ بیرل پھڑ جائے گا ختم ہو جائے گا کام نہیں کرے گا کیا ہو؟ تو کام تو وہ کرتا رہے گا صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ایکوریسی میں فرق پڑتا ہے ریزن کیا ہے کہ بیرل کو آپ اندر سے دیکھیں تو آپ کو رائفلنگ لائنڈز اور گرووز نظر آتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کروم ہوئی بھی ہو نہ ہوئی بھی ہو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بائی دو بے کروم سے اس کی لائف پڑتی ہے اور ایکوریسی کم ہوتی ہے اور موڈر امنیشن کافی بہتر ہے لیکن قرآن امنیشن ملٹری سرپرس اگر آپ یوز کر رہے ہوں تو اس میں رسٹ بھی چانسز ہوتی ہیں بائی دو بیرل کا ہوتا ہے کہ جب جی ایک 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 سٹرائکر یا فائرنگ پین پرائیمر پر سٹرائک کرتی ہے وہ آگ لگتی ہے اس میں وہ گان پاودر جلتا ہے دماغہ اٹھتا ہے گولی بائیر نکل جاتی ہے وہ گولی اس میں ٹرول کر کے جاتی ہے سارا اور اس کے ظاہری بات ہے اس بڑا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کی ویسے آپ کو بیرل کافی اس کا ٹیمپریچر بڑھ بھی جاتا ہے میں دیکھا ہوگا چاہے وہ رائیٹ پر لوگ پسٹل ہو کوئی چیز دی اور اسپیشلی اگر آپ آٹومیٹک یا کچھ طرح کی رائیٹ پر فائر کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گرام ہو جاتی ہے اور اس سے افیکٹ ہوتا ہے تو دو تین چیزیں ہیں جو بیرل کی افیکٹ کرتی ہیں ایک تو ذریب بات ہے گولی جب چلتی ہے اس کے اندر سے پہلی چیز وہ ہوگئی دوسری چیز یہ ہوگئی کہ جو بزاتے خود گن پاودر کا ٹیمپریچر ہے اور پھر اس کے بعد کتنا چیمبر پریشر وہ کریٹ کر رہا ہے تو اگر ایک پورٹنٹ راؤنڈ ہے تو وہ زیادہ پریشر کریٹ کرے گا اور اس سے اتنا زیادہ افیکٹ ہوگا بیرل چیمبر ساری چیزیں تو اگر تو مثال کے طور پر میں ایک لانگ ریج شوٹر ہوں اور میں ایری رائفل بہت زبردست ہائی انڈ پچیس لاکھ کی میں نے رائفل بنوائی ڈالفن سے اور اس کی گارنٹی ڈیکوریسی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی پوائنٹ فائی ایم او ہے میں ایک زیادہ دے رہا ہوں تو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کی پانچ ہزار راؤنڈ بیرل لائف ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانچ ہزار راؤنڈ کے بعد پوائنٹ فائی ایم او اے نہیں رہے گا وہ پوائنٹ سیکس پوائنٹ سیون کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر میں لانگ ریج شوٹر ہوں تو مجھے بہت زیادہ افیکٹ کرے گی بیرل لائف دوسری چیز اگر میں ایک شکاری ہوں جو بڑا شکار کرتا ہوں اور مثال کے طور میں ٹو ٹو ایلر سے میں شکار کرتا ہوں تو مجھے کچھ ادا شاید فرق نہیں پڑے گا پچاس میٹر دیکھ لیکن اگر میں آئی بیکس مارتا ہوں اڈیال مارتا ہوں تین سو میٹر چار سو میٹر تو اگر میں ہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ میرا ہی رائفل ایک بہت اچھی لیبل افیکریسی دے تاکہ میری شوٹ مس نہ ہو اور میں جہاں کے پہاڑ میں جب پائر کروں تو اس طریقے سے ہوں مجھے افیکٹ کرے گا ایک ایک میرے جاسے کام آدمی جو شوکین ہے اتھیار رکھنے کا تمہیں دو پسٹلز کی یا ایک سیکوے کی ایک ایسامپل لے لیتے ہیں کہ جی کلیم لائف جو ہے وہ ایٹھ ہاؤزنڈ راؤنڈز ہے حالانکہ اچھی بات ہے بیرل لائف کے بارے میں ہمیں کانشن ضرور ہونا چاہید کہ یہ کتنی اچھی ہے کیا ہے اس طریقے سے عام طور پر مینیفیکچررز جو ہوتے ہیں جو نارمل فر ایکسامپل کسی بھی اتھیار کر لینے تو وہ یہ صرف ایک رف آپ کو اسٹیمیٹ دیتے ہیں کہ جی اس کی آٹھ ہزار راؤنڈ بیرل لائف ہے تو ان کا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس تک اس کی پرفارمنس ٹھیک رہے گی اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا گروپ سائز یا ایم او اے جو ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اس سرٹن ڈسٹنس پر نہیں بنے گا ایکسپیکٹ ہوگی گروپ پھیل جائے گا یہ ساری چیزیں ہوگی اور ایک اور آخر بات کرتا ہوں کہ کیا میری جیسے بندے کو بیرل ایفیکٹ کرے گی میں شوکین آدمی ہوں میں کوئی لاؤنڈ شوٹنگ میں نہیں ہوں میں ہنٹنگ نہیں کرتا ہوں لیکن ایک پرفارمنس مجھے شوک ہے کہ جی فار ایکسامپل دو سو تین سو میٹر تک جو کلیم پیرامیٹرز ہیں وان تو ایم او اے کا وہ مجھے مل جائیں فار ایزامپل میری سی کیوئے پہ فار ایزامپل میری اے ایر فیفٹین پہ یا میں اگر کوئی پسٹل بھی شوٹ کر رہا ہوں تو اس میں تو ایکوریسی میٹر میری ڈی ایکسٹرن لگتے کرے گی لیکن اگر ایکسیل فینس کا پسٹل ہے تو کیا مجھے اس میں اتنا زیادہ کانشنس ہونا چاہیے مثال کے طور پہ جی سی ایف نائیٹی ایٹ نے کہا آٹھ ہزار راؤنڈ اس کی بیرل لائف ہے یا فار ایزامپل پانچ ہزار ہے تو آج کل کی ایمینیشن کی قیمت سے آپ اس کو ضرب لگا لیں ایک سو سینتیس ضربے پانچ ہزار تو وہ تقریبی پونے سات لاک روپے بنتا ہے تو آپ ڈیڑھ لاک کے پسٹل کی پیچھے پونے سات لاک روپے لگائیں گے اس کی اوپر کیا اتنا ایمینیشن میرا کہنے کا مطلب کیا اتنا ایمینیشن فائر کرتے ہیں یہ بھی ضرور فیکٹر ان کیا کریں یا مثال کے طور پر اسی کو اپنے خدیدین نے کہا جی آٹھ ہزار راؤنڈ اس کی لائف ہے تو آٹھ ہزار راؤنڈ کیا آپ ایکشلی فائر کریں گے بھی اگر آپ بہت زیادہ فائر کرتے ہیں تو پھر آپ وہ میٹر کرنا چاہیے یہ چھوٹی موٹی کنسیڈریشن سے ہو نہیں تو امید ہے کہ یہ تھوڑی بہت میں بات کلیئر کر سکے ہوں گا اور آپ کو سنگاہ سکے ہوں گے بیٹر لائف بیسیکلی بیٹر ان کیسے میں بہت زیادہ کرے گی جب آپ شکار کر رہے ہیں جب آپ لانگ ریج شوٹنگ ہو یا آپ کمپٹیشن شوٹنگ میں کرتے ہیں پسٹل ہوگرہ میں لیکن اگر آپ نورمال سیڈپینس ہوگرہ میں ہو تو شاید کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا تینکیو شکریہ اللہ حافظ